دنیا کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ والڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلوں کا کل سے آغاز انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں کل افتتاحی میچ میں آمنے سامنے ہوں گی پاکستان اور نیدر لینڈز چھے اکتوبر کو مدد مقابل ہوں گے شاہین فتح کے لیے پورازم ایوینٹ میں میزبان بھارت عالمی چیمپئن انگلینڈ افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش شریف نیوزیلینڈ، جنوبی افریقہ اور شلنکہ بھی والڈ کپ کی دور میں شامل میگا ایونٹ کا آغاز بغیر افتتاحی تقریب سے ہوگا احمد آباد میں آج رنگ رنگ افتتاحی تقریب منسوخ چودہ اکتوبر کو پاک بھارت میچ سے قبل تقریب کروانے پر غور دنیا بھر کے شائقین کرکٹ بھی ایونٹ کے لیے پرجوش ہم انشاءاللہ دوازہ ٹیسٹ کا والڈ کپ جیتیں گے بابرازم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم بیس پرفارم کرے گی اور انشاءاللہ یہ ورل کپ لے گئے گی سائفر کیس کی سماعت نو اکتوبر کو کھلی عدالت میں ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست مسترد چیف جسٹس آمیر فاروق نے فیصلے میں کہا حساس معلومات یا دستاویزات ریکارڈ پر آنے پر سماعت ان کیمرہ کر دی جائے گی ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں درخواست زمانت پر ان کیمرہ کاروائی کی درخواست انتا دی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی کے خلاف سائفر کیس کی اریالہ جیل میں سماعت چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ نے ٹرائل روکنے کی درخواست دائر کر دی ملزمان کو چلان کی نقول بھی فراہم نہیں کی گئی سائفر کیس میں طویل قید کی تیاری ہو رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا وزن کم ہو گیا لیکن جلس پہ بلند ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گتگو چیئرمن پی ٹی آئی صدر مملکت سے مایوس ہیں وہ آئینی کردار نبھا نہیں تکے صدر کو اتنے اہم وقت اپنے قوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا غیر قانونی غیر ملکی افراد کی واپسی کا کاؤن ڈاؤن ڈیڈ لائن میں ستاہیس دن باقی یکم نومبر تک واپس چلے جائیں ورنہ ملک بدر کیا جائے گا سیکیورٹی داری گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے پاکستان میں چند ماہ کے دوران دہشتگردی کی لہر میں تیزی آئی حالیہ دہشتگردی کے واقعات میں افغانی دہشتگرد ملوث نکلے دہشتگرد نیٹ ورک کو افغانی دہشتگردوں کی پشت پناہی حاصل چند ماہ کے دوران پاکستان میں چوبیس خودکش حملے ہوئے جس میں سے چودہ افغانی حملہ آور تھے وقت آ چکا ہے افغانستان سے ہونے والی دہشتگردی سے نمٹا جائے پاکستان میں دہشتگردی میں افغان شہری ملوث ہیں غیر قانونی تارکین وطن کا خاتمہ ناگذیر ہو چکا ہے نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جان علیہ چکزائی کی پریس کانفرنس کہا غیر قانونی تارکین وطن کے جانے سے معاشی مسائل میں کمی آئے گی دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں دہشتگردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کوئی بھی طاقت کے زور پر پاکستان کو نہیں دبا سکتا چمن میں پانک افغان دو سی گیر پر بلا اشتیال فائرنگ بارہ سالہ بچے سمیت دو افراد جانبہاک آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے ایک بچہ بھی زخمی ہوا جانبہاک افراد اور زخمیوں کو ٹی ایش کیو اسپتال چمن منتقل کر دیا گیا غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف ایکشن کی تیاری نادرہ نے افغانستان سے آنے والوں کے لیے ریفیوجی کارڈ بنانا بند کر دیئے اب کوئی بھی نئے افغانی مہاجر کے طور پر ریجسٹر نہیں ہوگا افغانوں کی دوبارہ آبادکاری کے لیے پاکستان اہم پارٹنر رہا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی بریفنگ کہا اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امکانی ڈیل میں فلسطینیوں کا معاملہ بھی شامل ہوگا کنیڈین وزیر آزم کے الزامات پر گہری تشویش ہے کراچی میں خیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف فریک ڈاؤن ایک ماہ میں ساس و بیاسی افغانی کی رفتار فوراں ایک کے تحت مقدمہ درش ترخم سرحد پر کسٹم کی کاروائی افغانستان سے آنے والے تین ملزمان کی رفتار ایک کلو گرام آئی سو دیگر منشیات پر آمد یہ ایک اچھا اقدام ہوگا ہمارے پاکستان کے لئے خوش آئین اقدام ہوگا کسٹان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں چلو اور زیادہ تر کلو یہی مل رہی ہے کہ بورڈر کے اس پاس سے آکے جائیں لوگ یہ کام کرتے ہیں تو میرے خواہد تھی یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کے لئے کوئی ایک حکومت کو پولیسی بنانی چاہیے عوام نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاقے فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا کہا غیر قانونی مقیم افراد معیشت ہی نہیں وسائل پر بھی بوجھ ہیں آبی چیف اور امریکی وزیر دفاع کا ٹیلیفونک رابطہ باہمی دلچسپی کے شعبوں اور حالیہ علاقائی پیشرفت پر تبادلہ خیال پینٹیکان کے پریس سیکیٹری برگیڈیر جنرل پیٹ رائیڈر نے کہا وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن 3 نے پاکستان کے آبی چیف جنرل آسم منیر سے فان پر بات چیف کی نگرا وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایس ٹی کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسم منیر اور دیگر اتھکری اور سیاسی حکام کے شرکت زراعت انرجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر پیشرفت کا جائزہ آئیٹی سے مطالق قابل عمل منصوبوں کی منظوری نواز شریف کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا دوہزار سترہ میں سازشیوں نے جالی مقدمے میں نواز شریف کو سزا دلوائی نواز شریف انتقام لینے نہیں قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے آ رہے ہیں شباز شریف کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کہا پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا تھا ہم نے بچا لیا جی ڈی اے ایمکیم اور جی یو آئی اجلاس کی اندرونی کہانی تینوں جماعتوں پر مشتمل کارڈینیشن کمیٹی قائم ہر جماعت کے دو یا تین افراد کمیٹی میں شامل ہوں گے جلد اے جلد الیکشن ہونا چاہیے جسے عوام چننے وہ پارٹی ملک کو تنبھا لے رہنوما پیپلز پارٹی شرجیل انعامیمن کا تقریب سے خطاب کہا معیشت تب ٹھیک ہوگی جب آصف زدارے کے ویجن پر کام کریں گے آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کو کوسنا بند کر دے اپنی اصل تکلیف سامنے لائے انتخابات جلدی کرانے کا واویلہ اصل میں انتخابات سے راہ فرار ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلام غوری کا رد عمل کہا اصل میں بلاول بھٹو اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں نگرہ حکومت نے عوام کی ترجمانی کرنے کے بجائے انہیں آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا آئی پی پیس معاہدوں پر نظر سانی کی جائے آئی پی پیس کا فورنزک آورٹ کیا جائے امیر جماعت اسلام اسراج الحق کا مطالبہ ایک فیصد پالیسی ریٹ بڑھنے سے حکومت کا قرضہ چھے سو ارب روپے بڑھ جاتا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ایڈیشنل سیکیٹری فینانس کی بریفنگ کامیل علی آغا نے کہا شرح سود میں اضافے سے گندم دالیں سبزیاں اور گھی کم از کم تیس فیصد مہنگے ہوئے ٹیپری گرونر سٹیٹ بینک کے مطابق چھبیس ہزار ارب روپے بینکس میں ڈیپوزٹ ہوئے رواسال غیر قانونی ایکسچینج میں ملوب سناصر کے خلاف تین سو نوے چھاپے تین سو بیاسی مقدماترچ پانسو ستافن مزمان کو گرفتار کیا گیا ڈی جی ایف آئی اے کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ روپیہ استحکام کی جانب گامزن ڈالر کی قدر مزید کم انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چار پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھراسی روپے ارسر پیسے پڑا گیا امریکہ کا چیون پی ٹی آئی کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے وائٹ ہاؤس کے باہر پاکستانیوں کے مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان جان کربی کی گفتگو کہا پاکستان نے یوکرین کی مدد کی ہے تو اس پر پاکستان بات کر سکتا ہے جنا ہاؤس جلاو کھیراو کیس میں پیش رافت اصد امر علیمہ خان اور رزمہ خان کی عبوری زمانت میں سولہ اکتوبر تستو سی علیمہ خان اور رزمہ خان جی آئی ٹی میں قصور بار قرار گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ علیمہ خان نے کہا ہمیں انصاف دیا جائیں اگر جیل میں بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں خاور مانکہ انٹی کرپشن کے مقدمے میں جنیشنل ریمان پر جیل منتقل عدالت نے پروسیکیوشن کے جسمان رمان کے استعدام استرد کر دی خاور مانکہ کو اکارا کی عدالت میں پیش کیا گیا ملک بھر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف ایکشن نہ کرنے والے ایکسائز حملے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی نگرہ وزیر آزم انوار حلق کاکر کی ہدایت پر ایف بی آر اور محکمہ ایکسائز کارروائیوں کے لیے تیار اٹھارہ سالہ گھریلو ملازمہ صدرہ کی بازیابی کا کیس پولیس نے لاپتہ لڑکی کو بازیاب کروا کر اسلامباد ہائے کورٹ میں پیش کر دیا لڑکی دارالامان منتقل پولیس نے بتایا لڑکی جناہ گارن کے بعد جھگیوں سے برامت ہوئی ایف آئیے کی لاہور ائرپورٹ پر کارروائی جالی دیتے پر یونان جانے والے تین مسافر آف لوڈ ایجن کو بھی ائرپورٹ کے حدود سے گرفتار کر لیا گیا انزاد پولیو موہم کا تیسرا روز خیبر پختون خواہ کے زلہ بنو میں بچے میں پولیو وائرس کی تزدیق ترجمان وزارتے صحت کے مطابق ملک میں روح سال پولیو کیسز کی تعداد تین ہو گئی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے کوشہ ہیں فرد واحد کچھ نہیں ہوتا مشترکہ کوششیں مفید ثابت ہوتی ہیں نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نخوی کا دوران دیوٹی گولی لگنے سے زخمی پولیو ورکر کے لیے امداد کا اعلان پنجاب کابینہ کے ہمراہ رالپنڈی چیمبر آمد بزنس ویمنز کارٹیج انڈسٹریز ڈسپلی سینٹر کا سنگے بنیاد رکھا شیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیڈی کا نیشنل ایرو سیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ جنرل ساہش شمشاگ مرزا نے ٹیکنالوجی پارک کو قومی اور تظوراتی اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا کہاں منصوبے سے ملک کے لیے قصیر الجہتی فواہد کا حصول ممکن ہوگا وہ آتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں جب کرسی ملتی ہے سب بول جاتے ہیں پورے پورے خاندان وہ سیاسی جماعتوں میں آگے رکھے ہوئے ہیں عام آدمی کو وہ اپنا کارکن بناتے ہیں اس کو وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں سیاسی شعور بہت کم ہے نہیں ہمیں اس کی آگائی ہے اور نہیں ہمیں اس کا شعور دیا گیا ہے شخصیت پرستی میں ڈوبے رہنے سے ترقی ممکن نہیں شخصیات کے وجہ نظریات کو فوقیت دینی چاہیے عوام کی رائے کہتے ہیں عام آدمی کو سیاسی پاتھیاں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں جمہوری نظام ہونا چاہیے اور پاتھی میں حقداروں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے اور اپنوں سے جدائی اور تنہائی عیدی ہاؤسلام آباد کی مکینوں کی کہانی آنکھیں اپنے پیاروں سے ملنے کو ترز گئیں مجھے لے چلیں اپنوں سے ملا دیں مکینوں کی دعائی